بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم اس ورڈ نیٹ کے پیارے دوستو پیارے دوستو سعودی عرب کے مکہ مکرمہ کے اندر غیر معمولی برطاؤ دیکھا گیا ہے تیز بارشوں کے ساتھ ہواوں کی لہرے چلتی رہی اور مکہ مکرمہ کے سازو سامان اور صفائی کرنے والوں کو پتوں کی طرح لڑکتے ہوئے دیکھا گیا اس کے علاوہ مکہ ٹاور پر بجلی کا چمکنا اور ایسی بجلی کا گرنا جو کافی دیر تک دیکھی گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکہ ٹاور پر آج سے پہلے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مکہ ٹاور پر گرنے والے بجلی کے مناظر بھی دکھائیں گے اور جب بجلی گری تو اس ٹاور کے چاند میں موجود خوفیہ کمرہ میں کون موجود تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کافی حیرت انگیز ہے لہٰذا ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن لازمی دبا دے تاکہ اسی طرح کے اہم معلومات والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے پیارے دوستو مکہ ٹاور کے بارے میں تقریبا ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے سامنے دنیا کے بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے آپ کو بتاتے چلے کہ مکہ ٹاور کے ٹاپ پر جو چاند موجود ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا چاند ہے اور بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بادلوں کے سطح تک پہنچنے والا یہ چاند جس میں ایک کمرہ بھی موجود ہے جس کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے پیارے دوستو اس مکہ ٹاور کے اوپر موجود چاند میں کمرہ کیسا ہے اور کس کا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس چاند پر بجلی گرتے وقت کا منظر بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے مکہ ٹاور کے کچھ حقائق آپ کو بتاتے ہیں پیارے دوستو سن دوہزار چار میں دنیا اسلام کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں دنیا کے سب سے بڑی گھڑی کے لیے اس کلوک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی یہ کلوک ٹاور مسلمانوں کے مقدس مقام بیت اللہ سے کچھ ہی دور ہٹ کے رکنے یمان سے چند قدم کی دوری پر موجود ہے اس ٹاور کی بنیاد دوہزار چار میں رکھی گئی اور دوہزار بارہ میں اس ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی دوستو اس ٹاور میں نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کے جگہ کے ساتھ ساتھ بہت سے شعب مول اور خوبصورت ہوتل بھی موجود ہے اس ٹاور کے نچلے حصے میں تقریباً ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہے دوستو اس ٹاور کے اوپر چمکنے والے لیڈی لائٹ کی تعداد بے شمار ہے جو رات ہوتے ہی شہر مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے یہ پربہار منظر کا نظارہ کرتے ہیں اور اس ٹاور میں لگی ہوئی گھڑی کو بھی رات میں دور دور سے ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ تھی اس مکہ ٹاور کے کچھ جانکاری ہم اس ٹاور کے اندر موجود کمڑے کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اس سے پہلے مکہ میں ہونے والے توفانی منظر کی بات کر لیتے ہیں دوستو کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ شہر مکہ میں اس طرح سے توفانی منظر اور مکہ ٹاور پر بجلی کی کڑک دیکھی گئی جو کافی حیرت انگیز تھی لوگ ہواوں کے جھوکے میں پتے کی طرح لڑک رہے تھے وہاں پر موجود سامان لوگوں کے اوپر قہر کی طرح برس رہا تھا دیکھنے والوں نے کہا کہ مکہ کا یہ بھیانک منظر آج تک ہم نے نہیں دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانی ہے لیکن یہ لوگوں کا ماننا ہے حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا آخری میں یہ بات بتا دے کہ مکہ ٹاور کے اوپر موجود چاند کے اندر جو کمرہ ہے بعض کا کہنا ہے کہ وہ امام مکہ کا ہے بعض کا کہنا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کے لیے ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کے خادم جو دیکھ ریک کا کام کرتے ہیں انہی کے لیے ہیں پیارے دوستو مکہ ٹاور اور وہاں آنے والی توفان کے حوالے سے جو بھی بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ شکشن میں ضرور پیش کریں ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ